اسلام علیکم بیٹر حبیق و رحمان بیگ آج کا ہمارا ٹوپک ہے فائلز، پلوٹس اور انسٹالمنٹس فائلز لینے ہیں آپ نے یہ پلوٹ لینا ہو انسٹالمنٹس میں اگراب لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آج یہ ساری بطلب ڈسکیشن ہوئے گی کہ آپ کو فائل لی چاہیے یا پلوٹ لینا چاہیے جو آپ کا پلوٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو پوزیشن ملتی ہے لیکن جو فائل ہوتی ہے اس میں آپ کو پوزیشن نہیں ملتی یہ سب سے پہلا اس کا ڈراؤ بیک ہوتا ہے فائل کا اور اسپیکسٹلی جو قسطوں کے پر آپ جو فریدنے ہیں تو آپ کو شروع میں فائل ہی ملتی ہے آپ کو اس کا ڈریکٹ پلوٹ نہیں ملتا لیکن یہ ایک بڑی پرابلوم ہے لیکن سوائے میں آپ کو ریکمیٹ کروں گا کہ اگر آپ نے فریدنے ہیں تو آپ پلوٹ خریدیں پھر ڈیمارکیشن نہیں ہوئی ہوتی جو پلوٹ ہوتا ہے اس کے بعد جیسے یہ پلوٹ ہے اس کے بعد ڈیمارکیشن ہوئی ہوتی ہے کہ پلوٹ کا یہ سائز ہے کیونکہ یہ موقع میں موجود ہے جیسے یہ موقع میں موجود ہے پلوٹ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پلوٹ ہے اور اس کا اتنی لمبائی اتنی چلائی ہے اور بعد اس کے لینٹھ اور بیٹس جو ہے ڈیمارکیشن کی جاتی ہے جو وہاں کا جو بھی انسینئر ہوتا ہے یا پٹواری ہوتا ہے وہ ڈیمارکیشن کرتا ہے ایلوکیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ پلوٹ کا فلانہ نمبر ہے یہ پلوٹ کا فلانہ نمبر ہے اور رسک جو ہے فائلز میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور جو پلوٹ ہے وہ چونکہ موقع پر موجود ہوتا ہے آپ ادھر جا کے گھر بنا بھی سکتے ہیں بجنی بھی ہوتی ہے پانی بھی ہوتا ہے اور کئی جگہ پر گیس بھی اویلیبل ہوتی ہے پلوٹس کے اوپر سڑک بنی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے اور اچھا ایک اور چیز ہے پچھلے دس بارہ سالوں میں بلکہ پندرہ بیس سالوں میں یہ بہت بڑی بڑی سفائیٹیز ہیں انہیں فراڈ کی ہیں اور یہ ہے کہ پلوٹ فور زمل ہوتے ہیں اور کے بعد ایک ہزار اور بیئی جاتے ہیں وہ دس ہزار یعنی ٹین ٹائمز زیادہ بیئی جاتے ہیں اور ایک ہزار بندوں سے پیسے لینے چاہیے تھے اور ان کو پلوٹ دینا چاہیے تھا وہ کیا کرتے ہیں دس ہزار بندوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور ان کو پلوڈ دیتے نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو کہ وہ کرتے ہیں پھر ہیڈن چارجز بہت ہوتے ہیں جو پلوڈ ہے نا بیسیکلی کہتے یہ ہے کہ آپ کو یہ تیس لاکھ ریپے میں پانچ ملے کا پلوڈ مل رہا ہے اصل میں وہ تیس لاکھ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ باقی یہ جو ہیڈن چارجز ہیں جیسے ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں اور کئی طرح کے انہیں ٹیکسز وغیرہ شامل کیے نہیں ہوتے اس میں پتایا ہی نہیں ہوتا اور بعد میں جب آپ ان سے لینے جاتے ہیں پلوڈ تو کئی ہیڈن چارجز ہیں یعنی کہ ڈیویلیمنٹ چارجز ہو گئے روڈ چارجز ہو گئے سوئی گیس چارجز ہو گئے اور پتہ نہیں کون کو اسے چارجز پر ڈال دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ بھی چارجز ہیں اور جب آپ خریدتی ہیں تو آپ کو تیس لاکھ رپے والا پلوڈ اصل میں پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ رپے کا پڑ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ہیڈن چارجز کا پھر فراد بہت ہے جیسے میں نے اگر پتایا کہ ہزار پلوڈ انہوں نے اصل میں ہوتے ہیں ان کے پاس دس ہزار بیزی ہوتے ہیں باقی جو نوزار لوگ ہیں وہ پھر ظاہر ہیں نیاب کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا پلوڈ لے کر دیں تو ان کے خلاف کیسز بنت جاتے ہیں ایسے پراپٹی ڈیلرز کے خلاف یا ایسے پراپٹی کے ٹائکونز کے خلاف لیکن ان کو خدا خوفی نہیں ہوتی اللہ صحیح ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ایک نائی دن جا کے اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے انہی کے لئے جو سورة تکاثر نازل ہوئی ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کسرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچیں یہ سورة تکاثر کا ترجمہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پھر آگے آجنی پانچ مرلہ اگر آپ کے پاس کہتے ہیں تو اس لئے میں کہوں گا پانچ مرلہ لے سکتے ہیں تو وہ بیٹر ہے اس دس مرلے سے جو آپ کو ملے ہی نہ کبھی بھی کوئی بھی سوال کوئی نہ مجھے کمنٹس پر بوچھیں سوالوں کو جواب دوں